اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب خوف سے و سب ٹھیک ہوں گے اور خیریہ سے ہوں گے آج کا جو میرا بھی لوگ ہے وہ بہت زیادہ سپیشل ہے تو بچے کافی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے باہر جانا ہے تو بارشیں اتنی زیادہ ہو رہی تھی کہ بچوں کو کہیں بھی لے کے نہ جا سکے تو آج ایسے ہی بیٹھے بیٹھے دل کیا کہ کچھ باہر سے کھایا جائے کیونکہ گھر پہ بھی کھانا نہیں بنا تھا تو تو میں نے آمیر کو کال کی اور کہا کہ آج ہم باہر جائیں گے تو وہ بھی جلدی سے مان گئے کیونکہ بچے کافی دنوں سے کہہ رہے تھے اور یہاں پہ ہم آ چکے ہیں یہ ہے ہماری ایریے میں ہی چاندنی چوک تو یہاں پہ ہم آئے تھے اور یہاں پہ ان کی سلائٹ تھی باہر جو کہ بچوں نے بہت انجوائے کی عبد الرحمن اور عبداللہ دیز پر خوب سلائٹ کی اور بہت ہیپی نظر آ رہے تھے ماشاءاللہ سے اللہ پاک ان کو خوش رکھے اور صحت والی تندرستی اور لمبی زندگی دے آمین اور سب کو بچے دیں جن کی اولاد نہیں ہے اللہ پاک ان کو بھی دے آمین اس کے بعد ہم انٹر ہو گئے تھے تو یہاں پہ یہ ہے پیزا میکس اور ہم یہاں پہ آ چکے تھے تو آج ہمارا پلان تھا کہ پیزا کھائیں تو بچے بھی خوش تھے سب خوشی خوشی سٹیرز پہ جا رہے تھے تو ان کا پیزا کافی اچھا ہوتا ہے ہم نے پہلے بھی ٹھائے کیا کھانے ہم نے پیزا حبد الرحمان نے کیا کھانے موچہ نے کیا کھانے موچہ 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 تو اچھا جناب یہ سب ہم یہاں پہ سوچ ہی رہے تھے کہ کون سا پیزا کھائیں کون سا کھائیں تو میں نے جو بیس لکھ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم کبابا لکھائیں اتنی دیر میں ویٹر آ گیا اس نے ہم سے پوچھا کہ آپ کون سا کھائیں گے تو میں نے اسے کہا کہ کبابا لے آئیں لیکن وہ کہتا کہ اگر آپ نے اتنے پیسے بھی پی کرنے ہے تو آپ یہ مت کھائیں آپ میکس کریمی بیزا ٹرائے کریں یہ بہت زیادہ اچھا ہے تو آمیر کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے ہم یہ ٹرائے کر لیتے ہیں تو جب ہم نے ٹرائے کیا تو واقعہ ہی وہ بہت زیادہ اچھا تھا بہت یمی تھا اس سے پہلے ہم زیادہ فجیتا یا اس طرح کے ہی ٹرائے کرتے تھے کبھی تندوری کھا لیا کبھی فجیتا کھا لیا تو آج اس طفح ہم نے تھوڑا ڈیفرنٹ ٹرائے کیا وہ بہت مزے کا تھا بچوں نے بہت شوک سے کیا ہم چار لوگ تھے اور ہم نے ایک ہی لارج پیزا آرڈر کیا تھا ساتھ میں ایک آلڈرنگ تھی تو ہمارے لئے کافی تھا کیونکہ بچے اتنا نہیں کھاتے عبداللہ تو خالد تھے عبدالرحمن چھوٹا ہے تو وہ اتنا زیادہ نہیں کھاتا تو ہمارے لئے کافی تھا تقریباً بیس منٹ ہو گئے تھے ہمیں انتظار کرتے ہوئے کیونکہ بیٹر نے پہلے ہی ہمیں کہہ دیا تھا کہ بیس منٹ تو لازمی لگیں گے اور یہاں پہ جن کی آفر تھی نا وہ بہت اچھی تھی میڈ نائٹ آفر تھی نا وہ تقریباً ہر ایک ریٹ بہت کم تھا لیکن وہ بارہ بجے کے بعد سٹارٹ ہوتی تھی اور ہم تقریباً گیارہ بجے وہاں پہ پہنچے تھے تو پھر ہم نے جو ان کی ویسے ڈیل تھی ہم نے وہی آرڈر کی تھی اور یہ دیکھیں کتنا اچھا پیزہ ہے اس کے جو ہورا لک ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور فل چیزی ہے یہ اور کرسپی بھی تھا اور سوفٹ بھی تھا کریمی سا بہت مزے کا تھا یہ بچوں نے بہت انجوئے کیا ماشاءاللہ سے عبد الرحمان نے عبداللہ نے آمین کو بھی بہت اچھا لگا تو مجھے تو اوریڈی ہی پیزہ بہت پسند ہے تو یہاں پہ ہم نے پیزہ کھا لیا ہے بھی ہم فری ہو چکے ہیں تو ابھی ہم واپسی جانے کا سوچ رہے ہیں یہاں پہ بچے بھی بچوں کو کافی نیند آ رہی تھی کیونکہ لیٹھو گئے تھے کافی دن کو ابھی بچے نہیں سوتے ہیں صبح دیر سے اٹھتے ہیں کیونکہ وہ کیشنز ہیں مہرم کی چھوٹیاں تھی بچوں کو تو اس وجہ سے وہ کافی تھگے تھے اور نیند آ رہی تھی یہاں پہ جب ہم واپس آنے لگے تو بچوں نے پھر سکا کے ہم نے اس لائے لینی ہے اور عبد الرحمان یہ جو گیٹ کیپر ہیں ان کے بزرگ ان کو ٹپ دینے چلے گئے تھے اس کے بعد ہم نے کہا کہ ابھی ہم نے پیزا کھا ہے تو اس کے بعد تھوڑا میٹھا ہو جائے تو یہاں پہ رحمت شیری جو ابھی تقریباً ٹو منس پہلے ہی یہاں پہ اوپن ہوئی ہے پرانچ تو ہم نے کہا یہاں سے کچھ لے لیتے ہیں کیونکہ ان کی ہٹ بہت اچھی ہے بہت پرفیکٹ اور بہت نیٹ ہوتی ہے ان کی سپیٹ بھی بہت مزک کی ہے ان کا کیک تو بہت ہی کمال کا ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم نے کچھ ناشتے کے لیے بریڈ لینی تھی وہ لے لیے اور بچوں کے لیے مٹھائی لے لیے اس کے بعد باری سٹارٹ ہو چکی تھی ہلکی ہلکی سی تو ہم نے کہا کہ ابھی جلدی سے گھر جانا چاہئے اس سے پہلے کہ تیز ہو جائے پھر راستے بہت خراب ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم گھر واپس آگئے الحمدللہ اور یہ بچوں کے لیے سویٹ تھی بہت ہی مزے کی اگر آپ کو ویڈیو چی لگے تو پلیز سبسکرائب کر کے